یہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے وہ تینوں مذہب کے لیے امپورٹنٹ ہے یہ پوری کے پوری جس کو ہم مانتے ہیں یہ مسجد اقصہ ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کو پورے کا پورا یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے اب اس میں یہاں پہ یہ جو آپ کو سنٹر میں سٹرکچر دکھائی دے رہا ہے اس کو کہتا ہے یہ دوم اف راک ٹھیک ہے یہ عبدالملک نے جو ہے وہ بیلڈ کی تھی یعنی امیعہ ڈائنسٹی کے جب چل رہی تھی اسلام کے اندر یہاں پہ یہاں پہ انہوں نے بیلڈ کی تھی یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ میراج کا سفر کیا تھا ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ دیکھئے تو یہ the wall of براؤک ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں پہ ان کی سواری یہاں پہ اتری تھی ٹھیک ہے اس وجہ سے اس کو important importance مانا جاتا تر کچھ یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ سواری جو ہے وہ آئی تھی اور اس کے بعد جو ہے یہاں سے بھی انہوں نے آگے سفر سٹارٹ کیا تھا اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو مسجد دکھائی دے رہی ہے یہ پہلا ہے قبلہ اول یہاں مان جاتا ہے جس کی طرف مسلمان مو کر کے نماز پڑھتے رہی ہیں اور حجرت کے بعد بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 18 ماہ تک مسلمان اس سائٹ پر رخ کر کے نماز پڑھتے رہے اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ کو یہ جگہ دکھائی دے تو یہ جگہ کونسی ہے یہ عیسائیوں کے لیے بہت زیادہ important ہے یہ مانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن گزرا یہاں پہ ان کی بچپن کی پروش ہوئی اس جگہ کے اوپر ان کا یہ ماننا ہے اس کے علاوہ یہ جگہ بھی عیسائیوں کے لیے جو ہے بہت زیادہ important ہے کیونکہ عیسائی مانتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے تو وہ اس گیٹ سے ان کی انٹری ہوگی یہاں سے انٹر ہوں گے اس کے علاوہ یہی جگہ جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بھی بہت زیادہ important ہے کیونکہ یہی پہ حکل سلمان نہیں ہے یعنی کہ حضرت سلمان صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تخت ہے وہ یہی پہ اسی جگہ پہ موجود ہے ان کے لیے بھی اور یہاں پہ یہ جو دیوار کے باہر جگہ ہیں یہاں پہ دو صحابہ کی قبریں بھی جو ہے وہ موجود ہیں تو یہ بہت زیادہ important ہے اس کے علاوہ یہ جو براک مسجد جہاں پہ بنی ہوئی ہے یہ بھی جو ہے وہ یہودیوں کے لیے بہت زیادہ important ہے اور یہاں پہ جو ہے اس کو بھی یہ گرا کے تو یہاں پہ اپنی تعمیر کرنا چاہتے ہیں اب دیکھیں ایک ہی جگہ ہے ایک ہی مسجد ہے ٹھیک ہے ایک ہی آہاتہ ہے پورے کا پورا لیکن یہ جو تین مذاہب ہیں ایکچلی میں جن کے اوپر war لگی ہوئی ہے جن کی وجہ سے جو ہے وہ end میں ہم دیکھیں گے end of the time جو ہے وہ پھر قیامت کے ٹائم پہ جو ہے وہ ان کی wars ہوں گی آپ اس میں وہ اسی جگہ کے اوپر سارے کی ساری ہوں گی کہ اس کا جو غلبہ حاصل کرنا ہے وہ ہوگا کہ آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آج بھی جو ہے وہاں پہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور یہودی وہاں پہ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں تو یہ جگہ اس وجہ سے بہت زیادہ important ہے اور اسی کو حاصل کرنے کے لیے مذہبی جنگیں لڑی گئیں ٹھیک ہے